نمسکار ہمارے خاص شو چناوی چوپال میں سواگت آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں رویندر سنگھ ودھان سبح چناو سے پہلے نیوز 18 راجستان کی ٹیم 200 سیٹوں پر پہنچ رہی ہے اور ووٹرز کا منٹ اٹولنے کی کوشش کر رہی ہے جنتہ کے بیٹھ جا کر ہم ان کی سمسیاؤں اور ساتھی ساتھ ستھانی مددوں کے بارے میں پتہ لگا رہے ہیں تو چناوی چوپال میں آج دیکھتے ہیں الور زلے کے الور گرامین ودھان سبح کشیتر کا سیاسی ماحول ہماری سمبادہ تھا راجیندر شرما کے ساتھ نمسکار نیوز 18 کے چوپال کارکرم میں آپ کا سواگت ہے میں راجیندر شرما پھلال الور گرامین ودھان سبح کشیتر میں چوپال کے کارکرم میں آئے ہیں یہاں پر استانی جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں ان سے بات کریں گے کس طریقے سے ساڑھے چار سال کا جو کارکرم ہے جو کارکال رہا ہے سرکار کا استانی ودھائک کا کس طریقے سے کام ہوئے ہیں کیا مددے ہیں جو ان مددوں کو لے کر کے اب ووٹنگ کریں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہے سر آپ بتائیں کس طریقے سے جو چناوی جو چوپال ہے کیا اب چرچہ ہیں چناوی دور سر بڑی اچھا سر منتری موضہ نے اچھا کام کیا ہے ہمارے کس طریقے سے جو کام کی ہیں کیا وکاس رہے ہیں ہمارے دیونان مندر پر پیسے دیئے کافی روڑ بنایا ہے اچھا وکاس کیا ہے بہت ساتھ ہے ٹھیک رہی ہے سرشکہ آپ کے ہی ہیں نددیک کا علاقہ ہے کیا روزگار کے درشتی سے سرشکہ کا بکاس ہو سکتا تھا جو لوگوں کو زیادہ بکاس مل سکتے تھے نہیں ہوا ہے نہیں ہوا کیوں نہیں سب روزگار ہوا ہے پینثر لے گائیں پینثر ہاں مانتری جی نہیں ہوا ہے پینثر ہاں جی صاحب سے مانتری جی کے کارے 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 میں کوئی پینثر یہاں پر نہیں آیا ہے آپ کی جانتے دوسری میں روزگار کی بات کر رہا ہوں روزگار کا مطلب یہ یوں آؤں کو روزگار ٹوریزم بکسٹ کیا جا سکتا ہے میرا نام سردار سنگھ ہے ہم علور گرامن سے تیس سال سے کونگریس میں ہمارے ٹھگرام جولی منتری صاحب نے پھل کام کیا صاحب ہم تو ان کو جتائیں گے ان کو بھوڑ دیں جس طریقے سے جو روزگار کا کام روڑ بنوائیں بجلی دی پانی کا سبادیا دی سب چیز کی سبدید اپنے لیے تو کونگریس کو بھوڑ دیں گے اور گرام سوکل ہے گرام پنچائے ساہوڑی ہے ہمارے چار پانچ گاؤں نٹوں کے پڑتے ہیں ہم تو کونگریس کو ہی بھوڑ دیں گے جی یہاں آپ کے علاقے کا سریسکہ کا جنگل پڑتا ہے گرامینوں کی سمجھ ہمارے بہت ساری جو ان کی جمینوں کے مددے ہیں ان کے کئی آندولن کی ہیں کیا ان لوگوں کی سمجھیاں کا کوئی سمجھا ہوا پایا ہاں سارا سمجھا ہوا گرامنوں کی بات کر رہے ہیں گرامنوں کی کر رہے ہیں سمجھا ہوا گرامن میں آراج سرسکہ سارا ہی سب چیزیں سمجھا ہوا پوری دے رہے ہیں ایک دو چیزوں کا نام بتا پائیں گے ایک دو چیز کیا بتا ہے ساری چیز بول دیا ہم نے کیا سمجھا ہوا گیا کیا کسی کی ریجسٹری ہو پا رہی ہے کیا کسی کو بزلی کا کنیکشن مل پا رہا ہے سب مل رہا سب مل رہا ابھی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اب آپ دون سورے لوگوں سے بات کرتے ہیں سر آپ کا سننا نیحال سنگ گوزر نیحال سنگ کس طریقے سے یہاں جو وکاس ہے کی دوری ہے کیندر سرکار اور راج سرکار کے جو وکاس ہے کیا اس تھانیے جو مددے ہیں وہ حوی ہیں نہیں اس تھانیے مددے تو کوئی زیادہ حوی نہیں ہے اور دونوں سرکاروں نے ٹھیک کام کیا ہے مل کے کیندر سرکار کی بھی کچھ اسکی میں تھی اور راج سرکار کی بھی کچھ اسکی میں تھی جو انہوں نے کام کیا ہے راج سرکار کا بھی اچھا سیوگ رہا ہے اس میں اور رہی بات آپ کہہ رہے ہو ون کی جو سرسکہ ہے اس میں روزگار کے ہمارے یہاں گورنمنٹ نے ایک نیحن پولو سے نکالی ہے پینگیشٹ کا لائسنس دیا گیا ہمیں جو گرائیمنٹ شتر میں اگر رہ رہے ہیں آپ کہیں بھی اور اگر آپ کے پاس پانچ کمرے ہیں تو آپ پینگیشٹ کا لائسنس لیجئے اور ٹوریجم کو ٹھہرائیے یہ ہمارے کو پوری طرح سے چھوٹ ہے اور اس کی نورمل رشید ہے دو سو کچھ روپے کا ہی لائسنس کی رشید ہے اور اس میں آپ پینگیشٹ کے حساب سے آپ ٹوریجم کو ٹھہرائی سکتے ہیں اس کو سوویدہ دے سکتے ہیں اور اپنا روزگار بڑھا کر سکتے ہیں بجلی پانی کا جو مدہ ہے پچھلے دنوں بڑی سمسیہ رہی ہے لوگ روزانہ پانی کے لیے بجلی کے لیے یہاں اندولن کو کس طریقے سے جو بجلی کی کٹھوٹی سے گرامین پریشان ہے بلکل گرامین پریشان تھے بجلی بیچ میں کیا ہوا کہ پیچھے سے ہی کوئی اس میں بجلی میں کئی فالٹ آیا تھا اسی وجہ سے تھوڑا صدارنے میں بھی ٹائم لگا اور پورا پریاس کیا اس کے بعد ہم نے دو تین تین گھنٹے مس ہو جاتے سی لائٹ اس کے بعد میں پورا وہ ٹھیک ہے اب بلکل صحیح چل رہا ہے کام کوئی دکھت نہیں ہے فسل برباد ہو چکے اس کے بعد نہیں فسل ابھی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اب باجرے کی فسل تھی وہ تو فسل برسات سے ہوتی ہے اب ہمارے یہاں پیاج کا سیزن ہے اور پیاج میں اب ہمیں پانی کی جورت پڑے گی تو لائٹ پوری طرح سا پروپر آ رہی ہے ان کا کہنا ہے لائٹ پروپر آ رہی ہے جی آپ بتائیں کہ کس طریقے سے یہاں راحل غاندی جب آئے تھے انہوں نے گھوشنا کی تھی کہ کسانوں کے دس دن میں رنم آف کر دیئے کتنے دنے کسانوں کے رنم آف یہ سب ہی کا ہویا جو سہکاری بینک کیا کوپریٹی بینک سے سب ہی کا ہویا لاکہ کسی کا پچاس ازارہ وہ تو کہیں ویسے بینک کنگنے ہوئے کوپریٹی کا سب ہی ہویا وکاس کا پی ہویا وکاس کا نام پہ ہی بہت ملے گا آلوار گرام میں آپ بتائیں کس طریقے سے جو کسانوں کے جو مدد ہیں کیا راجنیتی پارٹیاں کیول وعدے کرتی ہیں یا کسانوں کو اس کا فائدہ مل پاتا ہے دیکھو صاحب ہمارے ایریے میں جب کانگریس آئیے بجلی کی بھی سمیسہ پھل ملی ہے پانی کی بھی سمیسہ پھل ملی ہے سمیسہ پھل ملی ہے سمیسہ دان یہی ہے ابھی تک کوئی دکھت نہیں ہے ہمارے آپ کو یہاں دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے ان کا یہاں دکھت نہیں ہے آپ بتائیں کس طریقے سے جو مدد ہیں ان کو لے کر کے لوکل جو مدد ہیں یوہا دوزگار چاہتا ہے رپسٹ کا جو چل رہا ہے وہ سب دل یوہاں کو پتا ہے کس طریقے سے برشتہ چار ہوا ہے کس طریقے سے وہاں جو کھیل ہوا ہے یوہاں جو ہیں بھرتی کا انتجار کر رہے ہیں لیکن پتا لگ رہا ہے کہ وہاں پیپر لیک ہو رہے ہیں رہا ہے آت مت کر رہا ہے راستان سرکار کو اس سے کوئی لگا لینا نہیں ہے راستان سرکار سری پور سری کام کر رہی ہے ایک جھوٹ پھریو کا کام کر رہی ہے راستان میں جو اتنے پریشان ہے اس کی کوئی شیمہ نہیں ہے آئے دن ان کے مابتہ پتہ بچارے مدوری کرتے ہیں بچوں کو پیشے ڈالتے ہیں گاتوں میں اور بچے باہر رہ کے پڑھتے ہیں پتہ چلتا ہے جب پیپر کے سامنے آتا ہے کہ ان کا پیپر لیک ہو گیا ہے راستان میں کوئی بھی منتری یا سرکار کوئی بھی کام نہیں ہے سرکار نگری کے روپ میں کوٹہ وکسید ہے وہاں پر جو سرکار کے کاریکال میں ابھی پچھلے دنوں میں 38 بچوں نے سوسائیڈ کیا ہے تو یہ مانتے ہیں کہ بچوں کو اوپر پریوار کو ابھی زیادہ مانسک تناہو ہے یا کس طریقے سے جو چیزیں ہیں وہاں ہوتی جاری ہے بھائی صاحب آپ کو پتہ ہے پتہ کار مہد ہے گرامنی چیتر کے جو بچے ہوتے ہیں مہتب کہ تاکہ یہ بلاسہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ بڑے لیول کا عدیقار بنے آگے جا کے ہمارا نام روسن کرے وہ بچارہ چار سور پیل کما کر کے ان بچوں کو باہر پڑھاتا ہے اور بچہ باہر جا کے پڑھتا ہے جب ان کا پیپر نہیں ہو پاتا ہے پیسے دے کر کے بچہ چار کی بلی چھڑ کے جو پیسے دے کر جو بچے لگ جاتے ہیں جو مہنت کرتا ہے وہ رہ جاتا ہے تو ب باتا ہے مہنگائی رہات سور کو لے کر کے مہلاں کو مددیں ہیں مہلاں کے سرکشہ کا بڑا مددہ ہے کس طریقے سے کیا سرکشہ ہے مل پاری ہیں نہیں مہلا کو بلکل بھی سرکشہ نہیں مل پاری ہے اور بان بیٹیوں کو تو بلکل بھی نہیں مل رہی کیونکہ نہیں اکیلی جا سکتی ہے اور نہیں کہیں اکیلی کہیں جیسے اپنے سوچ کے لیے بھی چلی جانجیے کسی کے گھر میں ہے کسی کے گھر میں نہیں ہے وہ اکیلی نہیں جا سکے اب تو یہ باجرے ہو رہے ہیں ان میں تو بلکل بھی سرکشت نہیں ہیں مہیلان تو ابھی جو مہنگائی راہت شفر لگائے تھے جن میں لوگوں کو ایک بھی صوبیدہ نہیں ملی ہے ان کی پریشانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا پریشان کریے انہیں ساری پبلک بھی ایسے ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے وہ سارے کاغذ رکھ کے گھر ہی رکھیں اور وہ بیکار ہی ہو رہے ہیں گھر پڑے پڑے ہیں ابھی جو سرکار نے کئی اور جو راہت کے دی ہیں مسالے دیے جارہے ہیں راسن کٹھ دی جارہی ہیں وہ مسالے دو روپیہ کے بھی نہ ہیں اور اس میں وہ حل دی ہے وہ تو بلکل بیکار ہے اس کو تو کھانے کے لائے کی بنا جانے ایسے لگے جس کئی سے اکھٹا کر کے نہیں لاتے ہیں گندکی کو ایسا ہے وہ تو بلکل کچھ رہا ہے اور میل کی بھی ایسی ہے ان کا کہنا ہے کہ جو مہنگائی رہات سیور ہیں ان کا وہ زیادہ فائدہ نہیں مل پا رہا ہے آپ بتائیں کس طریقے سے جو یہاں مددے ہیں وہ ہوئی ہیں اس دوران اس پر دوران کی کوئی بات نہیں ہے محمد صاحب جو یہ رہت کیمپ لگایا ایک جنتہ کو گمراہ کر رہا ہے اب یہ ریوڑی باٹنے سے کچھ نہیں رہا ساڑھ چار سال سے کیا کر رہے تھے ساڑھ چار سال سے منتری صاحب کیا کر رہے تھے جو آج رہت کیمپ لگانا کیا ضرورت ہے سب کے آدھار سے جڑے بھی ہیں نہیں فون نمبر آئیڈ نمبر اکاؤنٹ نمبر سارے جڑے بھی ہیں کیا ضرورت ہے جب دینا ہے گھوسنا کرے اسے کھاتے بھی آ جاتے ہیں اور جو آج کٹ کی بات کرتے ہیں یہ انا تو دے نہیں پائے کٹ کیا دیں گے اب تو چناوے آ رہے ہیں اس لیے چناوے کے لیے کٹ وہ دے رہے ہیں اور کٹ کیا آ رہا ہے تو کچھ رہے ایک طرح کے کھوڑے کو جیسے اتری چیز پھینک دیتے ہیں اس کو لارے بچے بیمار ہو رہے ہیں جب پچھلا کاریکال بیجے پی کا تھا تب بھی یہی حالت تھی کہ مہنگائی اس قدر تھی نہیں پانی کی سمجھ چاہیں اس طریقے تھی تو اس لیے انہیتا کیوں بیجے پی ہارتی اگر آپ کے ایسا کچھ نہیں آتا وہ دیکھو کئی بار ہو جاتا یہ تو راستان میں بھئی بار بار ایک بار راستان کونگرے ساتھ ایک بار بیجے پی آرے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اب لگا تار بیجے پی آئے گی کس مددوں پہ آئے گی کیا مددیں ہیں مددیں سب سے پہلو محلاؤں پہ محلاؤں پہ محلاؤں پہ محلاؤں پہ چار ہو رہے ہیں بہان بیٹیوں پہ ہو رہے ہیں الور جلاتو نمبر ون پہ الور گرامین کی ایک بالکہ کے ساتھ سہر میں درندگی کا ماملہ آیا تھا اس کو کیا بھاج پا کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا نیائے دلائیں گے کیا نیائے دلائیا اس کو نیائے کیا دلائیں اس ٹائم تو اپنے پولیس پرشاہ سے جو بھی سب نے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ درگہٹنا نہیں ان کے ساتھ سوشن ہوا ہے گینگ ریپ ہویا ہے لیکن جیسے ہی اپنے کونگریس سرکار کا دباہ پڑتا ہے نیتاؤں کا تو ترند دو دن بعد میں اس کو درگہٹنا بدل دیتے ہیں اور لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی آپ بتائیں کس طریقے کے جو مددے ہیں راجنیتی کی بات ہوتی ہیں براجنیتی سے جڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی پارٹی کے لیے بات کرتے ہیں لیکن عام جنتے کے یہاں بڑا طبقہ ہے مسلم سماج کا ان کا جو آروپ لگتا ہے اسٹھانی بیدھائی پہ بھی لگا تھا کونگریس نیتاؤں پہ لگا کبرستان کا بھی مددہ اٹھا تھا تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھو کبرستان کا جو مددہ اٹھا تھا وہ بلکل صاف ہے منتری کا جو بھائی تھا کبرستان کو خرید بیچ میں پوری طرح سہباگی رہا اور پہلے وہ کہنے لگے کہ میں ٹھیک ہے اس میں کوئی کبرستان نہیں ہے اور ان کے جو چیلے چانٹے تھے ایک دو کہنے لگے کہ اگر اس میں کبرستان نکلے گا تو ہم آٹھ بیگا کی سولہ بیگا دیں گے اگر ریکوڈ میں نکلا تو ہم نے ان کو ریکوڈ بھی پیس کیا اس کے بعد ادھکاریوں پہ کاروائی بھی ہوئی لے کے پٹواری سے ایس ڈی ایم تک اس کا سسپینڈ بھی ہوئے اس کے باوجود کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہم نے کہا کہ بھئی ایس آئی ٹی گھٹن ہو کر کے اس میں جو سامل ہیں ان لوگوں کھلاپ کاروائی ہو لیکن سرکار کے دباؤ میں ایس آئی ٹی بس کاغجم میں بنی اور کوئی کاروائی نہیں ہوئی رائشتھان کے اندر سی ایم اور ڈیوٹی سی ایم کی لڑائی کے چکر میں ایم ایل ایج کو کھلا چھوڑ دیا گیا کہ آپ اپنی ویدھان سباؤ میں جو چاہو وہ کرو اور وہ کیا بھی یہ لوگ کہتے ہیں نیتا کہ وہ جمین سے جڑے برشتہ چار تو یہ مانو کی بہت آگے رہا کاغرستان کا مددہ رہا ہائی کورٹ میں اسٹے کے باوجود جو ہے منتری خود پٹے جاری کارا رہا ہے جن جمینوں کا کیس ہائی کورٹ میں اسٹے چل رہا ہے اس کے باوجود جو ہے اسٹے پٹے جاری کارا رہا ہے اور ہم یہاں سب لوگ جانتے ہیں اگر آپ یہ تو یہ پولٹیکل پارٹیوں جڑے لوگ ہیں یہ تو یہ ایک بھی ٹھیک ہے کوئی کانگریس سے جڑا ہے تو کانگریس والا کی صفائی کرے گا اس میں دے گا بڑائی کرے گا ویسے مددوں کو چھپا کے بی جے پی وڑے بی جے پی کی بات کرے گا ایکن صحیح مائنے میں یہ ہے کہ دیکھو انہوں نے مددے کھڑا کیا چھوڑ شدھے ایک جگہ ہے جو ایک سب سے پہلے پرانی جگہ ایسی ہے جس میں سبھی دھرموں کے لوگ جاتے تھے سبھی دھرموں کا دھرمی سد بھاؤنہ کا ایک اندر تھا جس کو انہوں نے ابھی مددہ اب وہ مددہ جو بنا دیا وہاں لاؤکو سواتی کا بنا دی بھئی اس کو آپ جو ہے اس طریقے کا کچھ بناتے کہ جو ہے سبھی دھرموں کے جو ہے نام کومن رکھتے کومن نام رکھتے سب لوگ آتے جاتے انکہ کچھ طرح لیکن اس کو اب جس طریقے سے بنا گے آگے چل کے یہ بھی ایک مددہ کھڑا ہو جائے گا اور یہاں سوہار بھگڑے گا ایسے ہی بہدرپور کے اندر کیا بھئی ٹھیک ہے بہدرپور کا جو کیا اس میں جو ہے ان کو کرنا چیئے تھا کہ اس میں وقب بوڑ کی جمین ہے تو وقب بوڑ کا جو پروپرٹی ہے وقب بوڑ سے اس میں جو انہوں کو ڈائریکشن کرانے چیئے تھا جیسے وہاں ان کا ویٹ کا سمجھوتا ہوا کہ ہم جو ہے سمبندی تو بھاگ سے اس کے بارے میں آدیس جاری کرائیں گے کہ یہ جمین کس کی ہے یہاں جو مسیط ہے یہ کس کی ہے اور جو مددے ہیں پچھلے کارکال میں جو مددے کے بات سب سے بڑی کسانوں کا جو راہول گاندی نے گوشنا کی تھی اس کے کیا ہوا راہول گاندی نے گوشنا کی تھی کہ دس دن میں یا دو بی جی دن میں ہم رن معافی کریں گے لیکن جو پچھلی سرکار نے سہیکاری سمیتیوں میں جو رن تھا وہ ماف کیا تھا ویسا ہی جو ہے اس سرکار نے کیا اس کے علاوہ کوئی رن معافی کی لئی ہے بجلی کیا سمجھتیا جو پورے طریقے گرامی نہیں لکھا ہے کسانوں کا چھیتر ہے کسانوں کا پچھلے دنوں میں جو چھیتر میں گھوماتا بڑی سمجھتیا تھا ہر آدمی کے کسان کے موں سے یہ نکل رہا تھا دو گھنٹے یا تین گھنٹے زیادہ بجلی نہیں بجلی کی آج بھی سمجھتیا ہے ابھی جو پاور کے اپن بات کریں تو یہ پانچ سے پانچ سے صبح پانچ سے بارہ بجے تک کپیڑر کر رہا ہوا ہے لیکن اس کو کٹنگ اتنی ہوتی ہے کہ اس کو مشکل سے بجلی اپن گھن ساڑھے چار گھنٹہ بجلی کسان کو مل پا رہی ہے آپ بتائیں کس طریقے سے جو یہاں روزگار کو لے کر کے سریسکہ ایک اتنا بڑا چھیتر ہے کہ ہر وقتی کو آس پاس کے رہنے والے لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکاریں کوئی بھی آئی لیکن اس پر کام نہیں ہوا رن تھمبور ایک بہت بڑا ٹوریسٹ پوئنٹ بن چکا ہے تو سریسکہ کیونکہ دلی انچی آر میں تو اور بھی بڑا ہو سکتا ہے ہمارے یہاں زیادہ تا لکشمنگڑے ایریہ میں وہاں کام کرتے تھے اس کا کبھی دیان نہیں دیا اب ہمارے ساتھ سمجھ سے یہ ہوئی کہ یہ آرکسی سیٹ ہوگی آرکسی سیٹ ہونے کے بعد یہاں پر جو ملے کے لیے چناؤ لڑنے آئے وہ باری لوگ تھے انہوں نے یہاں پر کبھی کوئی کام نہیں کیا اب جیسے جن لوگوں نے اس سمیں جو منتری جی اپنا کہتے ہیں کہ میرا یہ چھیتر ہے کرم بھومی جب ہو جاتی ہے تو کرم بھومی کے باد میں جنم بھومی کا جو اسطان ہوتا ہے وہ دوسرا ہو جاتا ہے پہلے کرم بھومی کو مانا جاتا ہے کیونکہ وہاں کے لوگوں نے ہمیں اس لائک بڑھایا ہے لیکن اس سمیں جو منتری جی کا ایک چریتر ہے یہاں پر جو منتری جی کام کرتے ہیں ان کا ایک چریتر اس طریقے کا ہے کہ وہ درباونا سے کام کرتے ہیں جو چھیتر کی جو آچلی آو سکتا ہیں آپ تاجب کی بات کریں گے جیسے یہ تو بہت بڑا مددہ ہوگا جو آپ نے روزگار کے لیے کہا ہمارے یہاں جیسے ان کے سمرتھک جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں کام کیا ہے میں آپ کو تاجب بتاؤں کہ ہمارے ہاں ویجیس آل ویس کے پاس میں ایک جگہ ہے جہاں سے ہمارے ہاں ایک لائٹ آتی ہے وہ انڈر گراؤنڈ آتی ہے سرکار کے دوارہ مہنگا ہی رہات سویر جو ہیں وہ آئی جد کیے گئے تھے لوگوں کو لائنوں میں کھڑا کر دیا گیا کیا مہنگا ہی رہات مل پائی تھے سر ایکچل میں میں سرپنچ پرتنیدی بھویندر پٹیل لوں میں عمرین سے سرپنچ پرتنیدی ہوں حقیقت یہ ہے کیونکہ ہم اس سمیہ جنتہ کے بیچ میں ہیں اور جنتہ کو ہم جان رہے کیونکہ یہ جتے بھی کام ہوتے ہیں ایٹ لیسٹ سرپنچ کے ادھین کہیں نہ کہیں ان کی ساہتہ میں کام کرنا پڑتا ہے جیسے کل ایک موبائل وین یہاں پہ آئی ہوئی تھی یہ لوگوں نے جھوٹے آسواسن دے کے لوگوں کو بیج دیتے ہیں وہ موبائل وین بیج دی انہوں نے ان کے کھانے تک کی بھی بیوستہ نہیں کری آپ سوچیں کہ جن دو لوگوں کو انہوں نے موبائل وین دے کر بیجیے جیدی ان کے کھانے کی بیوستہ یہ لوگ نہیں کر پایا جنتا کو تو کیا دیں گے جی آپ بتائیں آپ نے یہاں اسٹھانے جو مددے ہیں آپ یوہ ہیں یوہوں کے لیے کیا سرکار ہیں کندھ سرکار بھی دعویٰ کرتی ہے روزگار راج سرکار بھی دعویٰ کرتی ہے کیا دونوں سرکاروں نے یوہوں کے لیے کچھ کیا ہے جی سر یوہوں کے لیے نوکری کھولی ہے سرکار نے کو نینے اسکی میں آرہی ہیں مانت مگانیس میں بگر پیپر کے ہی بھتہ آزار برتیاں سرکار نے نکالی ہیں ان پر کام بھی چل رہا ہے سرکار کا ایسا کچھ نہیں ہے یوہوں کے لیے روزگار کے خوب مددے اٹھیں خوب نوکریہ دیا ٹیچر لگے ہیں پولیس میں اپنے جو ہے ایسائی برتی نکالی تھی اس میں خوب یوہ لگے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے پیچھ میں میڈیکل میں بھی اپنے این ایم جین ایم برتی جو نکالی تھی اس میں برتی سمپرون طریقے سے بھال ہوئی ہے سرکار نے جو اسکی میں نکالی تھی یا نوکریہ جو نکالی تھی جوہوں کے لیے اس میں کہیں کہیں ہوا ہے کہ کچھ پیپر لیگ ہو گئے لیکن ایسا نہیں سرکار نے دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا ہے دراتل پر وہ نوکریہ یوہوں کو ملی ہے یہاں جو لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ جو گرامین علاقہ ہے کسانوں کے جو مددے ہیں وہ حاوی رہتے ہیں آپ اندولن کرتے رہتے ہیں کسانوں کے لیے کیا آپ کے جو مددے ہیں ان کا سمادان ہو پایا ہے دیکھ سرپر تمت میں آپ کو دھنیواد دوں جو گاؤں گاؤں ڈھانی ڈھانی جا کے چوپا لن پہ ایک شتنطر جو بات گرامین کی رہتی ہے یا کوئی بھی اکتی کی رہتی ہے اس کو آپ آگا تک پہنچاتے ہیں اس بات کا آپ کو دھنیواد رہی بات آپ کسانوں کی بات کر رہے ہیں کسانوں کی بات کر دوہزار سوڑے میں پردان منتری کرسی پسل بیما یوجنا یہ لاغو کی تھی جس کے تحت اگر آپ بینکوں کا آکڑا نکڑوا لیں تو پیاج پہ اتنا بیما تھا کہ شاید بیاج جو اس کا بیاج تھا وہ کم رہ جاتا تھا اور بیما کے پیسے جیادہ جاتے تھے آپ بتائیں کس طریقے سے جو یہاں اسٹھانی جو مدد ہیں ان کو لے کر کے جنتہ کیا سوچتی ہے کیا کتنا وکاس ہوا ہے دیکھئے اسٹھانی مددوں میں جو پانی کی سمجھا ہے یہاں پہ ابھی جو سرکار اس رو دبان سے پانی لے کرانے کی بات کری ہے چمبل کی یوجنا چل رہے ہیں اے آر سی پی کا کام چل رہا ہے اے آر سی پی کو کے اندر سرکار میں راستے پریزنہ گوسٹ نہیں کیا اس سمیں جب چناؤ تھے اس سمیں موڈیجیا گوفنا کر کے گئے میں اے آر سی پی گوسٹ کرونا اور بعد میں جب رہاستان میں کانگریسی سرکار بننے کے بعد اس کو دہتل پہ نہیں اتا رہ گیا موڈیجی کو ایسا نہیں کرنا چھیک دیس میں سب جنتہ رہتی ہے رہاستان میں پچیس کے پچیس سیٹ ایم پی کے آئی تھی اس کے باوجود اے آر سی پی کو رہاستان کے لیے موڈیجی نے سرکار نہیں کیا ایسی دوگلی نے کی آج ہمارے ہاں جو کسان ہیں پانے کے لیے بہت زیادہ بھٹک رہا ہے پورا مروضر ایریا باندھی کوئی دوسا آپ کا راجگرد بھرتپور سب جگے ایسی بڑمنا ہے اور پورا یہ اپنا منڈاوار بہروڑ بانسور سب جگے پانے کی سمجھے رالور میں بھی مول پانے کی سمجھے بنی ہوئی ہے سب سے پہلے میں آپ کو دنیواد دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری سمجھےوں کو شون رہے ہیں اور آگے تک پہنچ جائیں سمجھے ہوتا ہوں پانت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سب سے لاشٹ سور میں اور سب سے پچھڑا ایریا کہلاتا تھا ڈیلوہ سیراوہ سریعہ پورا ان میں آج چار چار باروی کی سکول ہیں ایڈوکیشن سے پیچھے نہیں ہیں روڑ پورا کا پورا جو یہ ہے جو بھی ایک ٹھیکے دار بہت غلط مل گیا نہیں تو روڑ پورا جا رہا ہے بجلی جبکہ لمبی لین ہے وہاں پہ بجلی کی سمجھا کا سمادان ہو گیا جی ایس ایس بنوا دیا انہوں نے میں نے جو وقاس دیکھا ہے پہلے کبھی بھی کہیں پہ بھی جو وقاس نام کے باہر جا کے دیکھتے تھے کہ بھئی عمرین میں کوئی ہے اور کچھ ہے چھینڈ چھتر ملپ پیچھے تھی پر ان تو ٹھیک آرام زولی نے دو اجار پانس سے اور اب تک جو وقاس کیا ہے اس کا کہیں پہ میں اتنا بکھانی نہیں کر سکتا کہ کوئی کرے میرے پاس میں اتنے سبت ہی نہیں کہ انہوں نے ایک ہوئی ایک پانس سال ہم پھٹڑ گئے پانس سال بی جے پی ہمارے پاس نے ودایق بن گیا تھا اس نے وقاس ضرور کی اپن وقاس ضرور تھیری ایکٹ لگوانے کا وقاس کیا تھا اس نے اور کوئی وقاس ہمارے نہیں کیا تھا آپ یوہ ہیں یوہوں کی جو سب سے بڑی جسم مسئلہ ہے وہ درد ہے اس درد کو کتنا دیکھتے ہیں روجگار کو لے کر ایک ہو رائیستان میں کونگریس سرکار ہے اور رائیستان میں کونگریس سرکار نے ٹائم ٹائم پر روجگار شویر لگائے ہیں میں خود کئی بار گیا ہوں میں اور سمیں سمیں پہ بھرتی آئے لکاڑی ہے چاہوے رائیستان پولیس میں دے گئے تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی فلال پانت دن پہلے بیس آر کولیج میں سب سے بڑا روجگار ملا لگا تھا تو روجگار ملا لگا تھا کتی ہیں جو یوہوں کو روجگار دیا گیا اس میں چودہ ہزار انہیں ریجسٹیشن کروایا تھا جس میں دس ہزار کو مکے پر ہی جو لیٹر اونٹیت کر دیئے ٹھیک ہے آپ بتائیں کس طریقے سے جو روجگار کو لے کر کے ہوتے ہیں مددے جو ہوتے ہیں یوہ ہمیشہ تھگا سا جاتا ہے رپی ایسی میں کئی بھرتیاں کی ہیں اور نے بھرتیاں کی ہیں ان بھرتیاں کس طریقے سے پیپر لیک ہوئے اور کس طریقے سے ایک علاقے میں سانچور کا جو ہے وہ ایسا ہی بھرتی میں سو لوگ لگ جاتے ہیں تو کیا کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ جو راجستان میں کانگریس سرکار ہے ہمارے ماننے مکھے منتری جو پیپر لیک کا مسئلہ آپ بتا رہے ہو جو انہوں کو جیسے ہی پتا چلا پیپر لیک ہوا ہے یوہوں کے ساتھ ہنن ہو رہا ہے پیپر کو دوبارہ سے کر آیا اور جنہوں نے پیپر لیک کر آیا ان کی بیلڈنگیں توڑی گئیں ان کے جو کوچنگ کے وطح سیٹیپکٹ کو رڈ کیے گئے اس میں ہم مکھے منتری جو دھنے بات دینے چاہتے ہیں جو سمیں سمیں پر یوہوں کو روجگار نکال رہے ہیں اب آپ دیکھ لو سکھ چک میں سکھ چک میں ساٹھ ہزار نوکریہ مکھے منتری جن نکال رہے ہیں اور پچاس ہزار پھل ہال جو آج کے سمیں میں چل رہی ہیں مہتمہ گانڈی پرارک پچاس ہزار یوہوں کو روجگار ملے گا اس میں اس سے یوہوں کو بہت بھلا ہوگا یوہوں کا یوہوں کو آگے بڑھاؤں ملے گا رائیستان سرکار یوہوں کے لئے بہت اچھا کام کر رہی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو مہنگائی رہات جو کیمپ چلائے ہیں ان کا لاب ہر کسی کو ملا ہے ایسا نہیں ان کا لاب نہیں ملا میں خود اس کا لاب لے رہا ہوں مجھے دو ہزار یونٹ بجلی فری مل رہی ہے مجھے سوئیٹ ہر مہین اپنے گھرے لوں اس پہ بجلی فری مل رہی ہے انپون پیکٹ مل رہے ہیں جو یہ انپون پیکٹ کے انہوں نے چلائے ہیں بجی پی والوں نے کچھ چلائے ہیں وہی تشبیر چھاپ کے وہی پولو تھی چھاپ کے اس میں کچھ ایسا پروڈکٹ ڈال دیا جس سے راجستان سرکاہ مکھے منتری جی چھبی کو خراب کیا جائے ایسا نہیں ہے مکھے منتری جی نے اچھے کام کیا ہیں اور جنتہ کو نرنتر گریب کو آگے بڑھانے کا نرنتر کام کر رہے ہیں آپ بتائیں گے کس طریقے سے جو یہاں کسان ہیں کس کھیتی بجلی مطبلی بات پوری پوری رات نہ آیا مانچر خامیر مانچر کارا اور موٹا سماج راہول گاندی آئے تھی رنما فکر کی کسانوں کی بہت رنما فکر کی رنما فکر راہول گاندی رسو گھلو تو صحیح ہے لیکن یہاں ایمیل صحیح نہیں ہے اور بھور صحیح نہیں ہیں مدعی بھور کمت بلی بات آج بارے سال ہوگا ہمارے ریجیٹری کی جمین میں مینار ہے اور مندر سے بنا پڑا ہے اور وہ مینار رکھوا دی اور ہم پہلا روزہ کو گیا اور پچی آس یاد میں گیا آج تک مینار نہ بنی بارے سال ہوگے آج تک نہ بنی دوبارہ میری ویڈیو مط بنا اور اس نے ہاں کر لی تمہارے کام کو نمٹا دوں اور ابھی تک کوئی سمجھ نہ ہوئی نہ نمٹا ہو آج تک بھی جھونٹا وعدہ کرتا بھور اور جتنو بھور آرہو ہندوستان میں تنو کوئی ہارے نہ پھر دوبار آرہ گو وجہ ہے جب اور اور اب جو جب جب کبرستان وہ بھال نہ ہون دی سن میری بات دھریان کہ ہندو مسلمان کا مدہ بنا دیا وہ لڑائی کر وانا کام کر دی پہار تو بھتیرہ پڑھا ہے پہار تو اس بنا دیا تو وہ کیا جرد تھی وہ گیا تو نیچے لی مو کر لی پھر بھمبات کر رو رہے جب قرآن سترہ بھی ہوئی ہے جو کہا جاتا ہے بجی پی سرکار ہوتی مسلمان پر جیادہ اتیچار ہوتا کونگری سرکار کو کنڈی ڈی اچھو نہیں ہے کونگری موسیقی